رج دے رج دے شام ملاتے رج دے نے مسکلتے ملیا گردہ رو پیٹ کے شام اور رج دے نے بلوا ہوگی یہ نہ رج دے برشانے میں نہ اس شام برشانے میں اور وہ رج دے اور شام کی مان لے تھرہ سے پارش لاگ بھی گی تو کرسن جی پرابت ہوگا ویشنو جی ویشنو جی جنم مرتیوں میں پر باتما کہتے ہیں یہ وہاں پرلے میں سارے مر جائیں گے تو کہاں بھی سلام کروگے کہاں رہو گے تم تو یہ بات سمجھ باگی من چایا نہ تیرتھ نانے کو پاکھٹ پوزہ سب ہی چھوڑی من چایا نہ تیرتھ نانے کو واپس گھر کو چل پڑیاتا جے اس برندہ پن برسانے کو واپس گھر کو چل پڑیاتا جے برندہ پن برسانے کو یہ بندی چھوڑ تیرے پانے کو اب کھو جوں اپنی جان بھکت میں عرض کروں گیان سنا دے ویدھی بتا دے خو میرا کلیان بھکت میں عرض کروں رو 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 ردن مچاون لگیا ایک دھرم یگر چائی جی رو 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 ردن مچاون لگیا ایک دھرم یگر چائی جی دین دیال دیا کے سگر آ کے سرت دکھائی جی دین دیال دیا کے سگر آ کے سرت دکھائی جی رام پال مکتی تب پائی جب ملے کبیر بھگوان بھکت میں عرض کروں گیان سنا دے ویدھی بتا دے خو میرا کلیان بھکت میں عرض کروں اب پرماتمان کبیر جی نے درم داس جی کو یہ تھارت گان سمجھا ہے بچہ اس تیرت میں سنان کرنے سے کوئی لاب نہیں ہے اور گیتا جی میں جو گان لکھا ہے تو اس کا انسر نہیں کر رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہو گیتا جی کو آپ بھگوان کے آگیا کا الانگن کر رہے ہو اوہل نہ کر رہے ہو آپ دوسی ہو رہے ہو اب جیسے پرانوں میں جو مارک ہے بھکتی کا کنیاتمہ آپ جنہیں بہت دھانسی سننا پڑے گا یہ تتو جان ہے کہ پرانوں میں جو ہم نے پرانوں سے کیول پرماتمہ کو پہچاننے کے لیے جو آوستک سامگری ہے اس کا سہیوگ لینا ہے اس کے بعد جو پرانوں میں پوزہ کی ویدھی ہے جد ہی وہ ویدوں سے اور سکسم وید سے چاروں ویدوں سے اور سکسم وید سے میل کھاتی ہے اور ان ماپرسوں کی بگتی ویفورسف سے میل کھاتی ہے جنہوں نے بھگوان ملے خود آ کر ملے ان کو اپنا بگتی ویدھی بتائی اور انہیں اسی منتر کے ذاپ کا پرمان دیا تو وہ اگر پرانوں میں ملتی ہے تو اس کو ہم ٹھیک مان لیں گے یا ٹھیک سے کیونکہ ویدھی تو اپنے کو پتا ہی ہے ہم نے اپنی ویدھی جو ہم کر رہے ہیں اس کو پرماند کرنا ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ماپرس نے بھی یہی منترزاب کیے تھے وید بھی یہی بتاتے ہیں گیتا جی بھی یہی بتاتی ہے اور پرماتمہ نے بھی یہی بتایا ہے تو اس سے ہمیں کونفیڈنس ہو جائے گا ہم ڈگمگ نہیں ہوں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اتنا ہونے کے بعد تب ہی ہم بھکت بنیں گے گیتا جی دی نمبر دو کے سلوک نمبر تری پن میں کہا کہ اردن جب تیری بھوٹی بھن بھن پرکار کے بھرمیت کرنے والے گیانوں سے ہٹ کر ایک تتوہ گیان پر پرماتم گیان پر ٹک جائے گی تب تو درد ہو جائے گا تب تو توں یوگ کو پرابت ہوگا جب تو بھکتی تیری سٹارٹ ہوئے گی تب تب تو بھکت بنے گا نہ تو کوئی بھرمیت کر دے گا اپنے بھکتی کا ناز کر جائے گا تیری گا تو اس پرکار اس پرماتمہ کو پہچاننے کے لئے ہم نے بھن بھن پرکار کے جو ستگرم تھے ان کا سہارہ اس لئے لنا جیسے پرانوں میں جو وے آف ورسیپ ہے وہ پوری نہیں ہے جیسے شیو پران میں ویشنو پران میں کہیں لکھا ہے کہ ایک دیوتا نے یاری سی نے بتایا حرم کلم یہ جاہب کر لو حرم کلم اور کیتا ہے کچھ بتا رہا ہے تو یہ یہ تو ایسا ہے جیسے الگ الگ زڑی بھوٹیاں ہیں اور اگیانی جس نے گیان نہیں وہ بید نہیں اور بید کی فیت لا رہا ہے اس نے کیتا ہے ایک ارڑ لے لی ایک لے لیا تھوڑا سا کوئی اور سونٹ وہ دونوں کوٹ کر در لی بتا دی بیماری کا پورا علاج نہیں وہ تو وید نے اور وید کی بک میں پوستک میں عصدیوں کی پوستک میں وہ ریسو اور لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایسے یہ یہ آئٹم ملاو تو پرماتمہ نے سخسم وید میں وہ کمپلیٹ منطر بنا رہا ہے وہ سورن بنا رہا ہے عصدی بنا رہا ہے جس میں سات آئٹم ہیں جو آپ کو دی جاتے ہیں ان سات آئٹم میں تھے کوئی تا ارڑ ارڑ چابہ ہے یعنی ایک بھگت کہن لگیا ست سنگھ سنگھ اس داس سے نوویلہ جی منتہ مایا مایا کا منطر دے جو اور چھوڑی دو سارے ایک ارڑ کھانتے کام چال ہے رو کٹنا دی رگ تو ہم ایسے ہیں تو کوئی تو شرم شرم یہ جو آپ کو منطر دیا جاتے ہیں ان میں سے ایک کا رٹا لگا رہا ہے ریسی میں ریسی ورطمان تو یہ ختم ہے بالکل وہ تو پہلے ریسی میں ریسیوں کی تھی جیسے ایک کلم کلم یہ منطر اسے صدی آ جاتی ہیں ایک جو کسپ نام کے ریسی تھے اس نے صدی پرابط کر دی منطر سے اور اس میں ایسی صدی آگی کہ کسا بھی سر ڈنک مار دے اس کے ویس کو اتار کر مری ہو کے بھی جیویت کر دے جیسے اس کی آئیو سیس ہوتا ہے علیہ السلام وہ میرے ریسی کو آ گیا ایک اردی کی گھانت اور پن ساری کو آ گئی ہے تو پنی آتمہ اب آپ کو گیان ہوگا وہ انسان آج ہے وہ انسان لاکھوں مرس پہلے تھا اب آج کا انسان اتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا کہ اس نے اوپر شرٹلائٹ بنا لیا اور جھاج بنا لیا تو یہ جو جو کال نے اس ویڈہ کا جو ہم نے صدی پیو کرنا تھا اس کو دروپیو کی طرف لگا جیا اٹم اپ بنا لیے اور اب اس ویڈہ کا لاب یہی ہے کہ ہم پرماتما کو پہنسان آگے نہ تو بھگوان یا ویڈہ کتی نہیں دیتا دیڑنے نہیں دیتا چار یوگ بیت کے کوئی نہیں تھا آج تو روزی روٹی کا اجھے سے ہی شخصہ ہے اور پہلے شخصہ تھی ہی نہیں یا ویسے اپنا تھوڑا اکثر گیان کر لیتے تھے باقی اپنی روزی روٹی ٹائم پاس کرنا ہی ہے پھر تھوئی پہ اڈمیل بنا لیتے جو پھڑی گال کرے لے روٹی دو چار ہی کھانی ہے چاہے کتنا دنزوڑی کا در لے سارا یہی رہ جانا ہے تو اس درشتری کون سے اب منسک اتنا بدوان بن گیا اپنے آپ میں اور پہلے بھی وہ انسان تھا اب ہم پرماتما کو پا سکتے ہیں اس حقصہ سے ہم اتنے انٹیلیجنٹ بنا جئے بھگوان نے اور اب اس کا اہم درپیوں کریں گے تو وہ ہمارا جیون ناس ہوتا ہے تو اس پرکار تو دھرمداس جی کو پرماتما نے سنجھانے کی چیشتہ کی کہ بھائی جو سادنہ تم کرتے ہو جو ودھی تیاغ کر کرتے ہو جیسے پرانوں میں جو سادنہ ہے وہ وے آف ورسیب ہے وہ نہیں رکھنا وہ معنی نہیں ہے کیونکہ وہ ویدوں اور گیتہ اور سکسن وید سے نہیں ملتی اور ان مہاپرسوں کو جن کو بھگوان ملا ان کی وے آف ورسیب سے وہ نہیں ملتی ہے تو ان کی ضرورت نہیں لیکن جو پرماتما نے جو ہمیں گیان سنا تھا شرشتی رتنا سنائی وہ شرشتی رتنا پرماتما کی سچی ہے لیکن ہم اس کو سچی تب ہی مانیں گے تب ہم اپنے جن صدگرنتوں کو صحیح مانتے رہے اور ان صدگرنتوں میں وہ بھی پا جائے تو وہی ایسا ہوا ہے تب ہی ہم نے پرماتما کے اس تتوہ گیان کو ست مانا ہے اور اس کا پرنام آپ دیکھ رہے ہو سماج میں کتنا ورہود ہے کیونکہ ایک گھر میں ایک وکتی نام لیتا ہے اور پانچ وکتی لاتھی ٹھالے اس سے دن نیری نیری توڑی پاڑ لیں گے لے ہی بتا کبیر نہ بھگوان بتاو ہے دیوتا پوجہ نے بھی چھوٹ دیئے یہ تو ناس کروا ہوگا اور بھی بات کرن دو چار آس پاس کے بھی آ جاتے ہیں لے بتا یا نئی پوجہ کہاں سے لے آیا تو اس تتوہ گیان کا اور اس ویجیان کا آج ہمیں لاب ہوا یہ پروڈیکٹر ہے سی ڈی ہیں سدگرنت ہمارے پاس ہیں سدگرنت سب کے پاس نہیں ہو سکتے لیکن یہ سدگرنت پھر ہم نے سی ڈی میں کر کے بند اور آپ کو دے دی ڈی وی ڈی میں آپ دیکھو ان کو بھی دکھاؤ تو اس کا یہ پرنام ہو رہا کتنے ورود کے بعد بھی اور دھرو پرلاد کی طرح آپ اڈگ ہو کر کے بھگوان کے چرنوں میں سمر پیتھ ہو رہے ہو پناتما اس جیون کا ادھی لاب ہے تو پرماتما پانا ہے نہ پسو پکسی کی طرح دنیا کرم کرتے ہوئے یہ ملوس جیون بیورت ہو جاتا ہے تو یہاں دھرمدازی کو بتایا پرماتما نے کہ تم بید پڑ ہیں پر بھید نزان یہ بانچیں پرانے اٹھارا جڑکوں اندھا پتے کھوا ہوئے یہ بھولے گیا سرجنہارا اب جیسے آپ نے پڑھا یہ بھی پرانے میں کہ ستیوک کے برامن بید کے بڑے ویدوان تھے درگا کی پوزہ کرتے تھے وہ خاک ویدوان تھے وید میں کتے بھی درگا کی پوزہ کا پراؤدان نہیں ہے یہ نہیں کہ درگا ریجیکٹیڈ ہے یا درگا جی کا ویدو میں ویبرن نہیں ہے ویبرن ہے لیکن اس کا الگ سٹیٹس ہے اور پرماتما تو سب سے نیارا اور پرم سریشت اور پرم پوزہ بتایا گیا ویدو میں شبش لکھا ہے کسی کی پوزہ کرنی انے کے نہیں اور درگا خود کہتی ہے کہ میری پوزہ بھی ٹاک دے اور کہ اس کی پوزہ کیجئے اور یہ ستیوک کے برامن کی یاد دسہ ہے تو کلیو گالوں کو بتائی دیا وہ کی ستی تھی گئے ہیں اور ستیوک کے برامن بھی درگا کی مندر اور اس میں اس کی پتھر کی مورتی رکھوایا کرتے تھے اور پھر اس پورتی کا مو کا بودھن کھلاتے تھے پرماتما کہیں بید پڑیں اور بید نہ جانیں اور یہ بانچیں پرانے اٹھا رہا اور پھر بھی اس پتھر بودھن کھواویں اور بولگے سر دن آ رہا پرماتما یہ پرکرن درمداز جی کہا اتنا لمبا ہے کہ پانچ دن کا ست سنگتہ اس ہے کہ ٹاپک پہ ہو جا جس میں سارا گیان آ جاتا ہے لیکن ہم نے ہر طرح سے ہر پرکار کے پہلوں پر آپ کو گیان دینا ہے اور پرماتما کی پیچان آپ کو کروانی ہے اب درمداز جی کیا کہتے ہیں کہ بگوان پرمیسور نے اور کو سرشتی رتنا سنائی اب سرشتی رتنا کو سن کے درمداز جی نے سارا گیان پرابت کر کے اور کہا بگوان یہ آگے لمبی کہانی ہے پھر سنائیں گے لیکن اب تھوڑا سا ست سنگ کا سماپن کرن آج کا تو کیا بتایا کہ بگوان کیا یہ بید اور کتیب سب جھوٹے ہیں جو آپ نے بات بتائی بید کتیب جھوٹے نیوائی اور جھوٹے ہیں جو سمجھے نائی پرماتمہ نے ان کو بتایا کہ برما بشن محس ناسوان ہے ان کی جنم مردی ہوتی ہے اور ویدوں میں کیول ایک پرماتمہ کی بھگتی ہے انہ بھگتی نہیں ہے کسی کی سادنہ کرنے کا پرابدان نہیں ہے تو کہتا پرماتمہ نے پہلے تو یہ بتا تھا کہ کوئی بھی ایک پوجہ کرنی ہے انہ دیوتا کی نہیں کرنی ہے پرماتمہ باتوں پر وشواث کر دھرمداد جی کہتے کہ آپ جو کہ رہے ہو میں اوبجیکشن نہیں کروں گا آپ سے ہی کہ رہے ہو کہ در تھا کہ کہ پھر یہ انتر سچی لکھ لیکن یہ تمہارے گرور برامن رسی یہ ان ویدوں اور پرانوں کو سمجھ نہیں سکے یہ جوٹھے ہیں گیان سچا ہے تو درمداد جی کو پرماتمہ پھر آگے گیان سنانے لگے وہ پھر سیام کو بتائیں گے بولو ست گردے جائے ہو پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری شرشتی کے رچنہ کل مالک کبیر دیو کبیر صاحب جی کی عسیم کے رپا سے آپ پنیاتمہ کو یہ ست سنگ سننے کا سو اوسر پرابت ہوا جیسا کہ ہمارے سبھی سدگرنت پرمان کر رہے ہیں ہمارے سدگرنت میں پرمان اپل عبد ہیں پرماتمہ کیسا ہے کون ہے اس کا نام کیا ہے اور اس پرماتمہ کو پانے کے لیے کون کون سی سادنائے ہیں وہ ہمارے سدگرنت سدگرنت میں اپل لبد دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں آج تک اپنے سدگرنت میں چھپے گود رہشوں کا